موسیقی نواز شریف بولے علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے علاج کے بھیق مانگی نہ مانگوں گا جو اللہ کو منظور ہوا ہو جائے گا اہل خانہ سے مقالمہ شہواز شریف بھی بڑے بھائی کی تبیت کی ناسازی پر پریشان مریم نواز کہتی ہیں والد ہسپٹل گھمانے رضیق کا نشانہ بننے پر تیار نہیں نواز شریف کی قرابی صحت نون لیگ کا ایوان کے اندر اور باہر احتجاج پنجاب اسیمبلی میں ہنکامہ رائی نواز شریف کو رہا کرو کے نعرے حکومتی ارگان کے بھی جوابی بار اوپوزیشن ارگان کا ایوان سے واک آؤٹ اسیمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج حکومت کے خلاف نعرے بارسی ایجنڈے کی کوپیوں بھار دیں سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں بھیق نہیں مانگ رہے 69 روڈ سے تماشا لگا رکھا ہے علاج نہیں کرایا جا رہا آبے حیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے لیگی راہنما خوجہ عمران نظیر ملک احمد خان اور عزبہ بکاری کی میڈیا سے گفتگو کل رات میں آپ کو بتا ہے کہ پرائن نیسٹر صاحب اس ایکولی کنسرن اور ہمیں کل پیغام آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر تو ہم ان کو کہاں شفٹ کریں پی آئی سی کے لیے میں نے کہہ دیا تھا ہوم کے ہمارے سیکٹری صاحب جو تھے اس کے اندر کلوزلی انوال تھے ہمارے اپنے سیکٹری بھی انوال تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کو شاید ہمارے ہسپتال پسند نہیں ہے اور کیا کیا جائے نواز شریف کی صحت سے مطالق صبائی وزیر صحت بھی بول پڑی کہا نواز شریف انجیو گرافی کرانے پر راضی نہیں کسی مریض کی زبردستی انجیو گرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عملہ الیرڈ تھا مگر میاں صاحب نہیں مانے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو اشارت راجہ اور میاں اسلام اقبال کہتے ہیں نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرس منگوالیں علاج یہی ہوگا انوکہ قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہولیان بھی سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنچاب بن گئے گورنر پنچاب چادری سرور نے سمسام بخاری سے حق لیا سید سمسام بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیچ پر ہونا بہت ضروری ہے ہم ایک پیچ پر نہیں ہوں گے تو صوبے کا نقصان ہوگا جہاں ایک تپاک نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کو سمجھائیں گے عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلی فریس کانکرن ہارتی ٹیماتر کا بائیکارٹ پاکستانی ٹیماتر نایاب ٹیماتر کی قیمت کو پر لگ گئے لال ٹیماتر بڑے بڑوں کی پہنچ سے دور پچاس روپے والا ٹیماتر ایک سو پچاس روپے میں بکنے لگا ٹیماتر کے ساتھ برائلر کی بھی پارٹنرشپ برائلر کی قیمت میں چار روز میں ٹیس روپے کا اضافہ دکانوں پر چکل دو سو باون روپے فی کلو فروخت ہونے لگا دکانداروں نے قیبت مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا شہریوں کا برائلر سستہ کرنے کا مطالبہ مہنگائی بے لگاو امامی باسبان اور اوامی رکشہ یونین کا کلمہ چوک میں احتجاج حکومت کے خلاف نارباسی رکشہ ڈرائیوروں کا ٹریک پر دھرنا میٹرو برس آدھا گھنٹہ موطل رہی صدر اوامی رکشہ یونین مجید قوری کا کہنا ہے کہ قریب کا چولہا نہیں جلتا مہنگائی نے اوام کی چیقے نکال دی سیاسی جماعتیں حکومت گرانے کے لہی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلے میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بھائی مہنگائی کے خلاف میدان میں نکلے سستی کروائیں چیزیں گیس آتی نہیں مگر بل ہزاروں روپے آنے لگے گیس بندش کے بعد سارفین پر اوور بلنگ کا عذاب مسلط بی بی پاک دامن کے علاقے کی رہائشی سراپا اے تجاج سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نارے باز چوئے مینوں کے بعد ڈیپٹی میئرز کے بھی لارڈ میئر کے بارے میں گلے شکوے کہتے ہیں شہر کے تمام کام رکے ہوئے ہیں میئر لاہور اپنا رویہ درست کریں اور سب کو ساتھ لے گھر چلیں کرنل ریٹائیڈ مبشر جاوید کہتے ہیں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں سب میرے دمکتے ستارے ہیں پولیس نے ملک میں امن امان کا بیڑا غرق کر دیا معاشر میں جرائن کی شرعہ بڑھی ہے پولیس کا مورال کم کرنے میں پچاس ویسد وکلا کا ہاتھ ہے وکلا نے عدالتوں میں کتنی زیادتیاں کی پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی سیشن عدالت میں قتل کی ویڈیو کو دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالتوں اور سائلین کی سیکیورٹی پول پروف بنانے کے کیس میں ریمارکس پولیس کا مورال مڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سی سی پیو کا جواب پتہ نہیں کیا اقدامات ہو رہے ہیں نظر تو نہیں آ رہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا مقالمہ ایک اور سٹیٹ آف دی آرٹ پولیس ٹیشن تیار اور تھانہ نو لکھا کی نئی امارت کا شہید احمد موبین کی والدہ نے افتتا کر دیا سی سی پیو لاہور کہتے ہیں نئے تھانوں کا افتتا شہدہ کی فیملی سے کروایا جائے گا فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تقریب کے اختتام پر تمام پولیس افسران کا شہید کی والدہ کو خیراج تحسین افسران نے احمد موبین شہید کی والدہ کو سلیوٹ کیا تبدیلی سرکار بھی پولیس کا رویہ تبدیل کرنے میں ناکام مشہدرہ میں پولیس اہلکاروں کا چوری کے ملزم کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا ملزم نہ ملنے پر اہلکاروں کی خواتین سے بدتمیزی بیانہ طور پر لڑکی کو ساتھ لے جانا کی کوشش پر ماں کی مضامت شیر جوان گلی میں ماں بیٹی سے ہاتھا پائی کرتے رہے واقع کی فوٹیچ لاہور نیوز پر متاثرین کا پولیس کے خلاف احتجاج تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کرروائی کا مطالبہ نیا گھر بنانا ہے تو نئے درخت بھی لگانا ہوگے وزیر ہاؤسنگ کی ہدایت پر لڈی اے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ ایل ڈی اے کا نئے گھر کے لیے این نو سی درخت لگانے سے مشروط دس مرلہ کے گھر میں دو درخت لگانا ہوں گے ایک کنال کے گھر میں تین درخت لگانا لازم قرار امنیسٹری سکیم کے تحت پانی کنیکشن لگوانے میں بیس مارچ تک توسی کنیکشن نہ لگوانے والے سارفین کو دو لار جرمانہ ایک ماہ قید ہوگی وائس چیئرمن واسا شیخ انتیاز کہتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے شنافتی کار کے ساتھ گھر کے بل پر فری کنیکشن لگا سکتا ہے اب سب کو پانی استعمال کرنے کا بل دینا ہوگا ہم نے ٹینڈر کر دیا ہے میٹرز آ جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر سوالہ سعید کی لاہور چیمبر آف کومس آمد صدر لاہور چیمبر علماس حیدر اور نائب صدر سے ملاقات ملاقات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بات چیت مختلف ماکی ٹون تاجیر اور کاروباری شخصیات کی بھی آمد سانتی زونز میں دربیش مسائل پر تبادلہ خیال پی سی ہٹیل میں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے جانب سے سیمینار ملبوسات حجاب کاسمیٹک سمیت دیگر اشیاں کی اسٹالز خواتین کی رہنمائی کے لیے مختلف موضوعات پر خصوصی سیشنز امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا بھی تقریب سے خطاب بولے خواتین کے حقوق کی علمبردار مسلم خواتین ہیں معاشر کی ترقی کے لیے خواتین کا منعادی کردار ہے ایک محاصف قوم بننے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ٹوکن ٹیکس کی ادم اداعیگی اداکارہ میرا کی گاڑی کا چالان میرا نے دو سال سے ٹوکن ٹیکس ادا نہیں کیا محکمہ ایکسائز حکام نے ادم اداعیگی پر شناختی کارڈ زبط کر لیا ایپسی کالج میں طلبہ طالبات کے لیے جاب فیر کرنے کا ملکی اور غیر ملکی کمپیس کے سو سے زائد سٹالز طلبہ کو انٹرویوز کے بعد نوکریوں کی پیشکش اور اسلامیہ کالج برائے خاتین کوپر روڈ میں سجا فن فیر کا میلا طالبات کی دیدہ سے ملبوسات پہن کر شرکت چٹ پٹے کھانوں سمیت دیگر اشیاں کے سٹالز پر بھی رش طالبات کا خوب حلہ گلہ موچ پستی موسیقی